ہائی ویورس پوری دنیا کے اندر بیٹس کے آپ سب ہی ہماری دوست ماہیں بہنیں کیفیتر کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیفیتر کی جانب سے پیارو شوانی ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہے ویورس آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوں دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں لیکن جب جب بھی ایک انسان سے دوسرا انسان بچھڑتا ہے تو پھر اس کی آخری یادگار پہ اس کی قبر پہ ہم سب ہی جاتے ہیں ان کی اچھی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں ان کے گنگاتے ہیں ان کے قبروں پہ پھول برساتے ہیں یہ پوری دنیا کے انسان ایک انسان دوسرے انسانوں کے لئے کرتا ہے لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی قبر کی ویڈیو دکھاؤں گا جو قبر کسی انسان کی نہیں ہے لیکن اس قبر کے اندر جو سانس لینے والا دفن ہے اس کی تدفین میں سینکڑوں انسانوں نے حصہ لیا تھا یہ قبر پاکستان کے سندھ کے ذلہ تھربار کر کے ایک گاؤں بگھار کے اندر ہے اور اس قبر کے اندر ایک گھوڑا دفن ہے ایک ایسا گھوڑا جس کا نام توفان ہے وہ اس دنیا میں توفان کی طرح آیا اور توفان کی طرح چلا گیا لیکن جاتے جاتے وہ یہاں کے ہزاروں انسانوں کے دلوں میں اپنی یادیں چھوڑ کے گیا توفان کی یہ قبر بگھار گاؤں کے اندر ہے تحصیل مٹھی کا یہ گاؤں میں بگھار آپ کو جب زندگی موقع دے تو اس گاؤں میں آپ ضرور رہیے گا اور اس گاؤں کے اندر گھوڑے کا شوکین گھوڑوں کا ایک مالک انور ہمور جو رہتا ہے اسے بھی آپ ضرور ملئے گا اس کے پاس جو گھوڑے ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے گا اور اس کے گھر کے بلکل باہر اس کے مین روڈ کے اوپر اس نے اپنے پیارے گھوڑے توفان کی تدفین کروائی سینکروں لوگوں نے اس میں شرکت کی آج بھی گھوڑوں کے شوکین جب پاکستان کے گاؤں میں آتے ہیں تو توفان کی قبر پر ضرور وہ حاضر لگاتے ہیں ہم بھی توفان کے گن سننے کے لئے اس کی تعریف سننے کے لئے اس کے مالک کے پاس پڑی ہوئی اس کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس گاؤں میں گئے ہم نے چاہا کہ یوٹیوب کی توفان سے اس ایک مرفت قسم کی قبر آپ کو دکھائیں آئیے آپ کو لے چلتا ہوں گاؤں بھوگار اور دیکھتے ہیں اس گھوڑے توفان کی قبر ویورس ڈاکو کو سندھ میں دھاڑیل کہتے ہیں اور یہ دھاڑیل ہے یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ نہیں یہ گھوڑا دھاڑیل ہے اس کا نام اس کے مالک نے دھاڑیل رکھا ہے جب میں نے اسے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کسی ڈاکو کے طرح گھوڑوں کا میلہ لوٹ لیتا ہے اور میلے میں موجود ہزاروں شائعقین نا صرف نا صرف تالیہ بجاتے ہیں لیکن توفان کی طرح اس پر بھی پھول برساتے ہیں اور یہ دھاڑیل کا دوست سفید توفان آرہا ہے توفان کی طرح آرہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج میں اس توفان کو یاد کرنے کے لیے اس کی قبر دکھانے کے لیے آپ کو گاؤں بگھار لیے آیا ہوں جس کا مالک انور ہمورجو اس توفان کا مالک انور ہمورجو جس نے اس کے بعد یہ دھاڑے لکھا ہوا ہے لیکن جب یہ انور ہمورجو اس توفان کو یاد کرتا ہے تو میں فلم میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے چھپ چھپ کے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ توفان کو وہ یاد کر کے آنکھیں پوچھتا رہتا ہے اور یہ توفان کی آخری آرام کا ہے صبح صویرے انور ہمورجو گھر سے نکلتے روت پرش کرتا کرتا گھر کے سامنے توفان کی تدفین والی جگہ پہ آتا ہے اور تھنڈے سانسوں سے ہر روز توفان کو یاد کرتا ہے اور اس کے پاس آنے والے جو بھی گھوڑوں کی شاکین ہیں وہ اس توفان کی قبر پر حاضر لگاتے ہیں پھول برساتے ہیں پانی قبر پر چھڑکتے ہیں یہ ایک عجیب شوق ہے انسان انسان سے تو پیار کرتا ہے لیکن انسان جانور سے اور پرندوں سے بھی پیار کرتا ہے وہ جو وفہ دار ہوتے ہیں وہ جو ان کو سکون دلاتے ہیں وہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ان کے نہ صرف گھروں کے آنگن میں پر ان کے دلوں کے اندر بھی قبریں بن جاتی ہیں یہ توفان کے گھر کے فرد ہیں جو اپنے گھر کے فرد کے طرح ان کے ساتھ رہنے والے توفان کی قبر کے اوپر آتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں اس کے اوپر پانی برساتے ہیں اور اپنے آنکھیں بھی نم کرتے ہیں کتنا حسین ایک میسیج ہے دنیا کے ان لوگوں کے لئے کہ آپس میں مل کے رہو اپنوں سے پیار کرو پرندوں سے پیار کرو جانوروں کو خیال کرو یہ ایک ویڈیو تھی کہ فطر کی جانب سے ہم نے آپ کے لئے پیش کی آپ کو کیسے لگی ہے آپ کا ہم انسائر کریں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کے ہم مشکور رہیں گے آپ کا رہے ویڈیو جانب کھل آپ کا رہے لے موسیقی